کورونا وارس کی ویکسین کو لے کر تمام طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تمام طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے اسے لے کر چرچائے بھی ہو رہی ہے لیکن اب جو خبریں نکل کر آئی ہے وہ کافی اچھی ہے وہ خوش کرنے والی ہے خبریں جو سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد بل گیٹس کے اس بات میں دم دکھتا وہ نظر آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں کورونا وارس ویکسین کا نرمان سب سے زیادہ ہو سکتا ہے کورونا وارس ویکسین کو لے کر یو دستر پر کام چل رہا ہے الگ الگ دیش میں اس پر ریسرچ جاری ہیں اور اسی بیچ روس نے سب کو چوکایا جب انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی کورونا وارس کی ویکسین جو ہے وہ تیار ہے یہاں تک یہ اعلان کر دیا کہ سواستوے بھاگ نے اس ویکسین کو مانتہ بھی دے دی ہے اب اچھی خبر یہ ہے کہ روس کی جو ویکسین ہے یعنی کہ سپوٹنک وی وہ بھارت میں بھی سپلائی ہونے کے لیے ریڈی ہے اب اس کے بعد بھارت کے پاس ویکسین کو لے کر چار آپشن ہو چکے ہیں ایک ہے بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسین دوسری ہے سیرم انسٹیٹوٹ اور آکسفورڈ کی یونیورسٹی کی ویکسین تیسری ہے زائیڈس کیڈیلا کی ویکسین اور چوتھی ہے روس کی سپوٹنک وی روس کے سوورن ویلت فنڈ آر ڈی آئی ایف نے بھارت میں سپوٹنک وی کے لیے ڈاکٹر ریڈیز لیب سے ہاتھ ملایا ہے یہ ہاتھ ڈسٹیبیوشن کے ساتھ ساتھ کلینیکل ٹرائل کے لیے بھی ہے اس کے بعد آر ڈی آئی ایف بھارتیہ کمپنی کو کو ویکسین کی دس کروڑ ڈوز کی سپلائی کرے گی اور بھارت کی اور سے سبھی ریگولیٹری منظوری مل گئی ہے یہ سب تو ٹیکنیکل باتیں ہیں لیکن سبھی کے مند میں سوال یہ ہے سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ویکسین بھارت میں آئے گی کب کوئی دوہزار اکس کہہ رہا ہے کوئی دسمبر کوئی مارچ الگ الگ طرح کے الگ الگ تاریخیں آ رہی ہیں لیکن سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی ویکسین کونسی ہو سکتی ہے اور وہ کب آئے گی تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی خوش کرنے والا ہے روس اسی مہینے سے بھارت میں اپنے ویکسین کا کلینیکل ٹرائل شروع کرے گا ٹرائل کامیاب رہنے کے بعد بھارتی اراثورٹی کی طرف سے انومتی ملے گی اگر ٹرائل سفل رہا تو یہ نویمبر تک بھارت میں اپلد ہو سکتی ہے یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اگر سب کچھ صحیح رہا اگر کلینیکل ٹرائل سفل رہے تب کہیں جا کر یہ ویکسین نویمبر تک بھارت میں آ سکتی ہے کئی لوگ یہاں پر یہ بھی کنچیوز ہو جاتے ہیں کہ اعلان ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ویکسین آنہی والی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے جب تک کلینیکل ٹرائل میں جو ریزلٹ ہیں وہ سفل نہیں ہوتے ہیں تب تک اسے صحیح نہیں مانا جا سکتا تب تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ نویمبر میں وہ ویکسین آئے گی ہی آئے گی اگر کلینیکل ٹرائل اوکے ہے تو پھر جا کر یہ جو ویکسین ہے وہ نویمبر تک آ سکتی ہے اب بھارت میں ڈاکٹر ریڈیز لیب کے پاس اس کا ذمہ ہے کلینیکل ٹرائل کرانے کا اور ساتھی ساتھ ڈسٹیبیوشن کا دونوں نے ہاتھ ملا رکھا ہے اور امید لگائی جا رہی ہے کہ سب کچھ صحیح رہے گا اور یہ ویکسین نویمبر تک بھارت میں آ جائے گی اور کرونا وائرس سے جو جنگ لوگ لڑ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑی سفلتہ ملے گی موسیقی